دوستوں وی لیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں اسلام علیم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لیو اسلام چینل کو دوستوں میں پھر سے حاضر آیا ہوں مرگ ملے کی سرزمین پر اور حضرت امہ جان باوہ جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار کے آگے بلکل میں کھڑا ہوا ہوں پیچھے آپ کو نورانی گمبت نظر آ رہا ہوگا اور انٹر ہونے کے لیے دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا تو دوستوں میرے ساتھ ہے الحمدللہ درگاہ شریف کے جتنے بھی کمیٹی ممبرز ہیں تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پر سب لوگ حاضر ہیں اور درگاہ شریف کے جو مینجر ہیں طیب صاحب اور خادم صاحب سید رحمت اللہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کمیٹی ممبرز یہاں پر موجود ہیں جتنے بھی سٹاف ہیں درگاہ کے اللہ تعالیٰ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امہ جان باو جان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھیں اور اسی طرح درگاہ شریف کی خدمت ہے انجام دیتے رہنے کی توفیق اور افیق عطا فرمائے تو دوستوں چلیے درگاہ شریف میں چلتے ہیں کیسی ہے درگاہ شریف اور کیسی ہے حضرت کی مازار اور کیسا ہے گمبہ شریف اور ہسٹی وغیرہ جتنے بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بیکراؤن میں بتاتے رہنے کی کوشش کروں گا ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہے ہم لوگ آگے ملتے ہیں تو دوستوں پھر سے ملے آیا ہوں بڑا ہی خاص ویڈیو اور یہ ویڈیو ہے مرغماللہ شریف میں موجود درگاہ شریف حضرت امہ جان بابا جان رحمت اللہ تعالی کی دوستوں یہ درگاہ شریف پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہے اکثر لوگ اس درگاہ شریف کو جانتے ہیں اور سینکڑوں میلوں سے سفر کرتے ہوئے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی منتی اور مرادوں کو پورا کرتے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو حضرت امہ جان بابا جان رحمت اللہ تعالی کی چند ہسٹری اور ان کی جو کرامتیں جو زندہ ہیں آج بھی موجود ہیں اور لوگ اپنی آنکھوں سے ان کرامتوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں بتانے کی آپ کو آج پوری کوشش کروں گا دوستوں حضرت امہ جان بابا جان رحمت اللہ تعالی کی اس درگاہ شریف کو غریبوں کا ہسپتال بھی کہا جاتا ہے لوگ یہاں پر اپنا علاج کروانے کیلئے آتے ہیں اور یہاں علاج کروانے کیلئے نہ آپ کو کوئی پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی کوئی فیز لگتی ہے اس دربار میں علاج کیسے ہوتا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو دوستوں جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوں گے یہ مین گیٹ ہے اس دروازہ کہا جاتا ہے یہاں سے انٹر ہوں گے تو اس دروازے سے آپ کو جانا پڑے گا حضرت امہ جان بابا جان رحمت اللہ تعالی کی مزار شریف کی طرف تو وہاں پر جانے سے پہلے بیچ میں ایک خواجہ رکھی گئی ہے اس کو خواجہ کی دیکھ کہا جاتا ہے یعنی اجمیر شریف میں جیسے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کی دیکھ رکھی جاتی ہے اس میں لوگ اپنی منت مرادیں جو بھی ہوتا ہے اپنی خوشی سے ڈالتے ہیں اور اسی سے لنگر بنایا جاتا ہے تو ہو بہو ادھر بھی جو اجمیر شریف نہیں جا پاتے وہ یہاں پر آتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے نام پر یہ دیکھ بنائی گئی ہیں جو بھی خوشی سے جو بھی ڈالتے ہیں پیسہ ڈالیں یا چاول وغیرہ ڈالیں اس دیکھ میں ڈال دیا جاتا ہے اور ہر مہینہ اردو کی چھے تاریخ یعنی عربی مہینے کے ہر چھے تاریخ کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کی چھٹی بنائی جاتی ہے اس درگا شریف پر اور اسی دیکھ میں جو کچھ بھی جمع ہوتا ہے انہی پیسوں سے اور اسی سامان سے جو ہے لنگر کا انتظام ہوتا ہے اور ج سب بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالیں اور کیونکہ آپ کا جو بھی پیسہ اس میں پڑے گا وہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی پر خلچ ہوگا دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت امہ جان بابا جان رحمت اللہ تعالی علی بیجاپور شہر سے تشریف لائے تھے بیجاپور شہر بھی کرناٹک کا ہی ایک شہر ہے اور بہت ہی تاریخی شہر ہے کہا جاتا ہے آپ وہی سے تشریف لائے تھے اور آپ کے ساتھ تقریباً باون اولیاء اکرام تشریف لائے تھے باون یعنی فیفٹی ٹو اللہ کے اولیاء اکرام آپ کے ساتھ آئے تھے اس میں مرد حضرات بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جب مرغم اللہ شریف تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے قیام فرمایا ہے تو اسی درگاہ شریف کی پیچھے ایک پہاڑ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر آپ نے چلہ بھی فرمایا تھا اللہ بہتر جانتا ہے اسی پہاڑ پر یا کسی اور پہاڑ پر آپ نے کس جگہ چلہ فرمایا تھا اس کا مکمل طور پر ثبوت ہمیں نہیں ملتا لیکن یہی مشور ہے کہ چلہ آپ نے فرمایا تھا دوستو یہ جو ہال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسافر خانہ ہے جو درگاہ شریف کی کمیٹی کی طرف سے بنایا گیا ہے اور یہ ہال جو ہے بلکل درگاہ شریف کے بغل ہی میں موجود ہے اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اور اسی جگہ پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی ٹنکیاں یا فلٹر وغیرہ اسے کہلیں تو یہ فلٹر کیا ہوا پانی یہاں پر رکھا گیا ہے اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو ادھر سے پانی آپ پی سکتے ہیں تو دوستو حضرت امہ جان بابا جان کا اصل نام جو ہے حضرت سید فقیہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ المعروف بابا جان اور حضرت سیدہ بی بی امہ جان رحمت اللہ علیہ جو امہ جان ہی کے نام سے مشہور ہیں دوستو یہ درگا شریف ہے رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو مزار شریف نظر آ رہی ہے امہ جان کی ہے اور لیف سائیڈ میں جو ہے یہ بابا جان رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف ہے اور اندر یہ خوبصورتی کے ساتھ گمبت میں کاری گری کی گئی ہے دوستو یہ وہ آلی شان دربار ہے جہاں پر کوئی بھی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا بڑے سے بڑی بیماری ہو یا بڑے سے بڑا جن ہو یہاں پر آ کر کی وہ دم توڑ دیتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا میں طلب سے باز نہ آوں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائی جا میں طلب سے باز نہ آوں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائی جا جو تیرے کرم سے ہو آشنا جو تیرے کرم سے ہو آشنا اس آشنا کا سلام دو اے حبیب احمد مجھ تبا دل مختلا دوستوں کسی بھی طرح کی بیماری کیوں نہ ہو چاہے آپ ہارٹ پیشنٹ ہوں یا کوئی کیڈنی سٹون ہوں یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری کیوں نہ ہو یہاں پر آپ صحیح عقیدت مندی کے ساتھ حاضری دیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا یہ کوئی کہی اور سنی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پر سالوں سے آتے رہے ہیں آج بھی آپ سال کے کسی بھی دن اس درگاہ شریف میں چلے جائیں ہزاروں لوگوں کا حجوم آپ کو ہمیشہ اس دربار میں دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو مزارات آپ دیکھ رہے ہیں یہ امہ جان باوہ جان رحمت اللہ تعالی کی والد اور والدہ اور آپ کے بھائی اور بھائی کی اہلیہ کے مزارات ہیں دوستوں یہی حضرت امہ جان باوہ جان کی عظیم کرامتیں ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اپنی منتی اور مرادے لے کر کے آئے ہیں کسی کو بھی خالی ہوت لوٹایا نہیں گیا ہے ہر طرح کی بڑی سے بڑی بیماری سے یہاں پر شفاہ ملی ہے لوگوں کو یہاں پر آپ ضرور آئیں اور اگر کوئی بیمار ہیں تو یہاں پر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ضرور یہاں پر شفاہ کاملہ ملے گی اور دوستوں اسی طرح قرصدار جو ہوتے ہیں ان کے قرص سے سبک دوشی بھی یہاں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ جو جنات وغیرہ کا اثرات جن پر ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ درگہ اس معاملے میں بھی بہت مشہور ہیں کہ اثرات اور جنات جادو وغیرہ جو لوگوں پر ہوتے ہیں یہاں پر آ کر کے اس جادو یا جنات کا توڑ ہو جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ اماوس کے دن سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور جو بھوت پریت یا جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے یہاں پر آ کر کے وہ جنات دم توڑ دیتے ہیں دوستوں اس درگہ کا عرص شریف ہر سال میلاد النبی کے دن یعنی ربی الاول کی بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ کو بڑی ہی شان کے ساتھ یہاں کا عرص شریف منایا جاتا ہے عرص میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں دوستوں یہ وہ عظیم دربار ہے جس کی صرف زیارت کے لئے لوگ سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے ہوئے یہاں پر حاضری دیتے ہیں آپ سے بھی گزارش ہیں کہ جب بھی آپ بینگلور تشریف لائیں یا پھر بینگلور کے اطراف میں آپ آئیں تو اس درگہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں بینگلور شہر سے تقریباً یہ درگہ شریف نووت کلومیٹر کی دوری پر ہیں بینگلور سے چنتامنی جو ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں پر آپ کو آنا پڑے گا چنتامنی بہت ہی مشہور ہے چنتامنی شہر سے آپ کو جو ہیں یہ گاؤں جو ہیں تقریباً گیارہ کلومیٹر کی دوری پر پڑ جائے گا اور اس گاؤں کا نام ہے مرغ ملہ شریف درگہ شریف آنے کا لوکیشن میں دسکرپشن میں دے دوں گا جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس درگہ شریف میں حاضری دے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا حضرت امہ جان بابا جان رحمت اللہ تعالی کی ہسٹری کا ویڈیو جتنا مجھے پتا چلا میں نے آپ کے ساتھ حضرت کی ہسٹری شیئر کرنے کی کوشش کی اور یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو حضرت نہیں جانتے آپ کے شیئر سے وہ لوگ بھی جان جائیں گے اور میرے پیچھے تمام درگاہ کمیٹی کی جتنے بھی حضرات ہیں اور یہاں کی خادم حضرات جتنے بھی ہیں الحمدللہ سب پیچھے کھڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ ان سب کے لئے دعا کریں تاکہ جیسے خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ پاکستفائی کا دھیان ہو یا مینٹیننس ہو سب کا سب الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے اور پانی کا بھی جیسے میں نے آپ کو دکھایا پانی کا بھی فلٹر پانی کا انتظام کیا گیا ہے جب بھی یہاں پہ آئے ایک روپے ڈال کر کے الحمدللہ آپ کو پانی آسانی کے ساتھ پی سکتے ہیں تو اللہ تعالی سب کو سلامت رکھیں حضرت امہ جان باوہ جان کے صدقے میں نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اکرام کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ